بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں ہوں سبا اور جی مورننگ ہماری ہو گئی تھی اور کام ہم بھی سارے میں نے کر لیے تھے یہ ہے ہماری ویٹ لوس ڈرنگ جو کہ میں روز پیتی ہوں اپنا وزن کم کرنے کے لیے اور وزن میرا کم ہوا کہ نہیں جلدی ولوگ اس پہ بھی آئے گا اور یہ جی میجیکل کپ ہے جس کے اندر جی میں اپنی ڈرنگ پی رہی ہوں یہ کپ میں نے خود اپنے ہزبن کو گفٹ کیا تھا اس میں گرم جب چائے یا دودھ یا جو کچھ بھی ہے وہ ڈلتا ہے تو اس میں جو ان کی پکچر ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور جب یہ تھنڈا ہوتا ہے کپ تو وہ غائب ہو جاتی ہے آپ سب کو بتا ہی ہوگا یار میں کیوں بتا رہی ہوں برحال پھر بھی آپ لوگ کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں اور ہماری تو بس یہی ہے کہ بس شاپنگ ہی شاپنگ ہو رہی ہے آج کل بزاروں کے ہی چکر لگ رہے ہیں اور مجھے پھر کچھ چیزیں جو ہے وہ لینی تھی اور جو ہے وہ میرے کپڑے ایک سوٹ جو ہے وہ میرا بالکل ڈیمیج آ گیا تھا سوٹ مجھے پسند تو بہت آیا تھا لیکن وہ جو ہے وہ میں نے وہاں پہ کچھ گوھر سے اس کو دیکھا نہیں اور اس کے ڈوبٹے میں اتنا بڑا پیس ڈلاوا تھا اور وہ سوٹ جو ہے وہ میرا ڈیمیج تھا تو مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی وہ میں نے کہاں سے پرچیز کیا تھا وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو یہ جو ہے وہ میں دوسری دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ گئی ہوں اب اتنے کا وہ سوٹ نہیں تھا یا اتنے میں نے اس پہ پیسے نہیں برگننگ کروائی تھی اتنی اس پہ کہ جتنے مجھے جو ہے وہ قرائے لگانا پڑ گیا انہوں نے دوبارہ مجھے یہ والا سوٹ بھیج دیا اور مجھے جو سوٹ چاہیے تھا وہ اور تھا اس کی یہ دیکھیں یہ جو کٹائیں نیچے بنی ہوئی ہیں یہ اس کی گول ہے اور مجھے یہ چاہیے تھی تکون میں جو پہلے والا سوٹ تھا اس کی تکون میں تھی اور جو ہے وہ انہوں نے ڈیمیج پیس دے دیا تھا اور دوسری دفعہ جب میں گئی اور انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہا کہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنا غور سے دیکھیں گی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ لوگ بھی اگر کہاں کہیں پہ بھی جاتے ہیں کہیں سے بھی کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کو غور سے دیکھ لیا کریں ایسے فراڈ سے آپ لوگ بھی بچیں ایسے دو نمبر لوگوں سے آپ لوگ بھی بچیں کہ جو لوگ جو ہے وہ پیسے اپنے جو ہے وہ حلال روزی جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے ایسے لوگوں سے بس اللہ ہی پوچھے گا ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اب میرا تین دفعہ کرایا لگ چکا ہے ان چیزوں کے اوپر جسٹ ایک سوٹ کے پیچھے میرا تین دفعہ کرایا لگ چکا ہے اور وہ تین دفعہ مجھے بار بار اور ہی اور اور ہی اور مجھے سوٹ وہ دے جا رہے ہیں ایک دفعہ انہوں نے گھر پہ بندہ بھیجا میرے کپڑے دے کے ڈیلیوری والا اور بائیکیا والا کوئی بھیجا تھا اور اس میں بھی انہوں نے سوٹ جو ہے وہ اور بھیج دیا اور انہوں نے یہی سوچا تھا کہ میں تب بھی غور سے میں نہیں دیکھوں گی لیکن پھر بھی میں لے کے بزار پہنچ گئی وہاں بزار کا بھی چکر جی میرا خراب گیا مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے جان بوجھ کے کپڑے نہیں دیئے یا ان کے پاس تھے ہی نہیں لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اللہ ڈیزائن جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور آج پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ آ کے اپنا سوٹ لے جائیں اور بس جو ہے نا وہ اب کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بس ہمیں اب زلیل کر آ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ظلیل اور رسوا کرے دنیا میں کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں مجھے ان پر بہت 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 شدید غصہ ہے کہ میرا تین دفعہ ان کی وجہ سے کرایا لگ چکا ہے اور ایک جو ہے نا ایک دہاری لگانے والے بندے کو بس اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کتنے دکھی بات ہے اور کتنی غلط بات ہے یہ تو ایسے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس آپ نے کبھی بھی نہیں جانا ان کا کارڈ میں نے آپ کو شو کروایا ہے اور بلکل یہ بلکل یہ زیرو ہیں بلکل نل ہیں اور کوئی تمیز نہیں ہے ان کو بات کرنے کی اور پہلی دفعہ تو یہ بس بندے کو بس گھیرتے ہیں اور جب دوسری دفعہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے میں ہی جب کوئی فالٹ آ رہا ہے تو یہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے اور اسٹی فیبرکس پہ آپ نے بلکل بھی نہیں جانا راجہ بزار میں ہیں یہ بے حد گندے لوگ ہیں یہ بے حد بری کلیکشن ہے ان کی تو thank you so much for watching till then اللہ حافظ